السلام علیکم سٹورنٹس ہم لوگ ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں جی فائلو جنیٹک ٹری کی کنسٹرکشن میتھڈز کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہیں ہم لوگ انہیں لاس لیکچر کے اندر اس کی کچھ بیسکس کے اوپر بات کی تھی کہ فائلو جنیٹک ٹری کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے یا اس کو بیلڈ اپ کرنے کے لیے ہمیں جو ہے نا مقین بیسک چیزوں کا خیال لکھنا چاہیے اس لیکچر کے اندر ہم لوگ جو ہے نا وہ ٹری بیلڈنگ میتھڈز کی بارے میں ڈسکشن کریں گے ان کے الگولیڈم کی ڈسکشن کریں گے بہت سیادہ ڈیپٹھ میں نہیں جائیں گے ہم لوگ ان کے الگولیڈم کی ورکنگ کی لیکن کون کون سی ٹائپ کی الگولیڈم ہوتے ہیں اور کون ان کو کس پرپس کے لیے یوز کے جا سکتا ہے اس بھی اس کے بارے میں ڈسکشن کریں گے دن فالٹ وٹی کی ایویشن وہ کس طرح سے کھ ہی جاتی ہے کون کون سال جو لیٹیسٹ پروگرام آج کل ڈسکر جا رہا ہے اس کو ہم لوگ جو ہے وہ ڈسکش کرلیں گے سو بات سٹارٹ کرتے ہیں جی ایجی کہتے گریز آف ڈیپ الڈنگ میتھڈ اس میں ماہ جیلی دو میتھڈ آتے ہیں جی نمبر وان اس بیسڈ کریکٹرز ڈن ور ٹو اس بیست آن کس طرح بیستس ماتھڈ سو ان دونوں میتھرڈز کے بارے میں تھوڑی سی ڈسکشن ہم لوگ کرتے ہیں جی سب سے پہلے آرہا ہے جی بیسڈ آن ڈسکریٹ کریکٹرز اس کی جو ہے نا وہ دو میجر اسمشن ہیں جن کی بیسس کے اوپر یہ جو ہے وہ ورک کر رہا ہے ڈسکریٹ کریکٹرز سے یہاں پر جو مراد ہے نا وہ ایکشلی ہے جی کہ انڈیویجول جو ؤں لائک فیکزمپر اگر منو Löcz کے آپ ملٹیپل سی کونکس نائمنٹ کروارا ہے اگر اس کا میرو عیسیڈ مullaڈ سکریٹ نظر سے تو ہر ایک منو کہ کی جو اس پر پوزیشن ہے اس کو یہاں پر وہ کریکٹرز کی طور پر جو ہے نا وہ خلک کر رہا ہے اور اگر می وڑیک نئوڈکلی کے سد ہے تو ڈیوڈ نیے کا سیگمینٹ سے ملٹیپل سیکس اس Ela j involvement ہر ایک نوکلوٹائیڈ کی جو پوزیشن ہے کسی بھی ملٹیپل سیکوانس لائنمنٹ میں اس کو جو ہے نا وہ انڈیویجولی یہاں پر وہ کنسیڈر کر رہا ہے کہ دے جی کریکٹر ایٹھ کرسپونڈنگ پوزیشن انہیں ملٹیپل سیکوانس لائنمنٹس آر ہومولاؤگس ملٹیپل سیکوانس لائنمنٹ کے اندر وہ اس تمام جو سیکوانس ہیں ان کے جو ہے نا وہ ہومولاؤگس سے بلاؤگ کرتے ہیں یہاں پر وہ کنسیڈر کس کو کر رہا ہے جی یاد رکھے گا ایک سنگل کریکٹر کو وہ پورے کے پورے سیکوانس کی سٹریٹ کو یا پورے کے پورے ٹیکسہ کو نہیں دیکھ رہا وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ والا جو ہے وہ ہیومن سے سیکوانس لیا گیا یا یہ والا جو ہے نا وہ ماؤس سے سیکوانس لیا گیا وہ دیکھ رہا ہے کہ اس پوزیشن کے اوپر یہ ملٹیپل سیکوانس جو ہے نا وہ ہومولاؤگس ہیں ٹیک ہے دوسرا اس کی ازمشن کیا ہے کہ ایج کریکٹر ایوالس انڈیپینڈنٹلی انڈیپینڈٹلی ایس دیر فور ٹریٹیڈ ایس انڈیویجوال ایولویشنری یونٹ ٹیک ہے تو یہ انڈیویجوال ایولویشنری یونٹ کے طور پر جو ہے نا وہ کنسیڈر ہو رہا ہے جبکہ جو بیسڈ آن ڈیسٹنس میتھڈ ہے اس میں کیا کیا رہتا ہے جی کہ ٹریٹیڈ برانچیڈ آر ایڈیٹیو ایڈیٹیو مینز کہ یہ جو جتنے بھی دو ٹیکس اس میں پہلی تو بات کہ اس میں دو پورشن یہاں پہ بھی بن رہے ہیں ایک تو یہ کہ اس میں تمام پورے کا پورا سیکوانس کو جو ہے نا وہ سارے سیکوانس کو ایک دوسرے کا جو ہے نا وہ ہومولاؤگس سمجھ رہتا ہے سارے لیونگ آرگنیزم ہیں تو سارے کسی طریقے سے کسی پوائنٹ کے اوپر جا کر ملی رہے ہیں ٹھیک ہے نا ان کا کوئی نا کوئی کسی ایک کا تو کومن اوریجن ہوگا ہی سو یہ ڈیسٹنس میتھڈ جو ہے نا اس بیس کے اوپر جو ہے نا اس اسمشن کے اوپر جو آپ کر رہا ہے اور یہاں پر اس کے اندر ڈیفرنس کیا آ رہا ہے یہ ایک انڈیویجول امائنو ایسٹ کو یا انڈیویجول نیوکلو ٹائیڈ کی پوزیشن کو جو ہے نا وہ کنسیڈر کر رہا تھا جبکہ یہاں پر وہ پورا کا پورا ایک ٹیکسا کو جو ہے نا وہ پورے کا پورا ایک جو آرگنیزم کا سیکوانس ہے نا اس کو کمپیر کرنے جا رہا ہے اپنے دوسرے کسی ٹیکسا کے ساتھ دوسرے کسی آرگنیزم کے سیکوانس کے ساتھ دوسرا یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ جو تری برانچیز ان کی لینگتھ ہوتی ہیں دو تیکساز کے درمیان میں جو ہے ان کی برانچ لینگتھ کے درمیان میں یہ بیٹیو ہے دونوں کو دونوں کی برانچ لینگتھ ہے ان کو اسمیں ایڈ اپ کر دیں تو تب جاکہ ان دونوں کے درمیان میں جو ہے وہ دسٹنس کے بارے بتا لگتا ہے سو یہ دسٹنس کو پہلے کالکولیٹ کرتا ہے اور دن جو ہے وہ فردر اس کی جو ہے وہ آگے ٹری کی ڈیویلپمنٹ کرتا ہے سو یہ دو بیسک میتھڈ تھے ڈسکریٹ کریکٹر کی بیسیس کے اوپر اور دن جو ہے نا وہ دسٹنس کی بیسیس کے اوپر چلی دسٹنس بیس میتھڈ کے اوپر بارے میں بات کرتے ہیں اس میں کیا کے جاتا ہے کہ انڈویجوال جو ٹیکسالز ہیں پیرز ان کے بنایا جاتے ہیں اور ان کے درمیان میں جو ہے نا وہ ایک ایولوشنری ڈسٹنس فائنڈ کے جاتے ہیں ڈیفرنڈ ایلگولیٹمز کے تھوہو میتھڈ کے تھوہو دسٹنس بنایا جاتے ہیں اور اس ایولوشنی ڈسٹنس سے پہ جو ہے نا ایک میکٹرکس ٹیبل ڈیزائن کے جاتا ہے اور پھر اس میکٹرکس ٹیبل کے سکور کی بیسیس کے اوپر جو ہے وہ فالوجینٹک ٹری کو جو ہے نا وہ ڈیویلپ کیا جاتا ہے سو اس کی بھی آگے مزید جو ہے نا وہ دو algorithm ہیں جو کہ اس method کو یا اس approach کو جو ہے وہ use کرتے ہوئے بنا رہی ہیں ایک ہے جی clustering type algorithms دوسرا ہے optimally based algorithms اب clustering type algorithm کیا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے جی کہ جو most similar sequence pair ہوتا ہے نا ان کو آپس میں جو ہے وہ cluster کرتا ہے اور ان کو پہلے آپس میں جو ہے وہ جوڑنے کی کوشش کرتا ہے اگر آپ نے 4 سے 5 a b c d texas ہیں اور آپ ان کو جو ہے وہ align کروانا چاہتے ہیں ان کو redevelop کرنا چاہتے ہیں تو یہ سب سے پہلے کیا کرے گا اگر a اور c آپس میں مل رہے ہیں تو یہ a اور c کو سب سے a اور c کے معنی میں distance اگر کام ہے تو یہ سب سے پہلے ان کو جو ہے نا وہ draw کر دے گا then third کو then fourth کو اس طرح سے one by one جو ہے وہ draw کرنے کی کوشش کرے گا سو یہ clustering type algorithm کی basis کے اوپر وہ کر رہے ہیں اس میں جو ہے نا وہ دو algorithm جو ہے وہ work کر رہے ہیں ان ویٹیڈ پیئر گروپ method using arithmetic average upgma اس کو use کر رہے ہیں اور then جو ہے نا وہ neighbor joining method ہے یہ دو algorithm جو ہے وہ work کر رہے ہیں اس میں سے neighbor joining method جو ہے وہ بڑا frequently use ہوتا رہا ہے recent research articles کے اندر اچھا جی جو دوسرا ہے optimally based algorithm یہ کیا کرتا ہے یہ جو first والا تھا نا clustering type algorithm یہ بڑا جو ہے نا وہ fast approach ہے بڑے جلدی سے tree ہمیں بنا کے دیتا ہے اور بڑا quick جو ہے نا وہ ہمیں respond کرتا ہے جبکہ یہ جو ہے نا وہ ایک tree کی topology کی اوپر depend نہیں کرتا irrespective of clustering type algorithm جو کہ صرف اور صرف ایک ہی draw کرتے ہیں ایک ہی tree بناتے ہیں اور وہ ہی آپ کو result جو ہے جبکہ یہ جو ہے نا وہ multiple alternative ways جو ہے نا وہ ڈھونتا ہے جاہری سی بات ہے ہم نے بات پڑھی ہے کہ gap penalties positions اور اسی طرح سے multiple جو ہے نا وہ دوسری algorithms کے اندر جو ہے نا وہ clashes آ سکتے ہیں calculations کے اندر errors آ سکتے ہیں ٹھیک ہے so ان کو correct کر کے ان کو دیکھ کے جب multiple topologies design کرتا ہے اور پھر جو سب سے best fit جو ہے وہ آر ہی ہوتی ہے اس کی calculations کے accordingly پھر اس کو صرف جو ہے نا ہمارے سامنے output کے طور پر جو ہے وہ پیش کرتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ again دو software یا دو algorithm use ہو رہے ہیں جی Fitch Morgolish اور then minimum evolution algorithm یہ دو algorithm جس میں سے minimum evolution algorithm ہے یہ بڑا زیادہ جو ہے وہ پسند کیا جاتا ہے انسلٹ شرز کی طرف سے again میں ان دونوں کو بارے میں بتا دوں clustering type کے اندر جو ہے وہ انتہائی quick method جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا جس میں جو سب سے shortest ہوں گے ان کی distance ان کو سب سے پہلے then اس کے بعد اس سے زیادہ جو بڑا ہے اور اس طرح سے multi multi ultimately سب سے last والا ہوگا وہ out group کے طور پر آئے گا جس کا distance سب سے جو ہے وہ دور سے بن رہا ہے آخر میں جو ہے اس کو add گئے رہے گا اس tree development کے اندر جبکہ یہ جو ہے وہ multiple topologies کو پہلے design کرتا ہے test کرتا ہے اور then جو ہے وہ آپ کو ایک final جو ہے وہ draw کر دیتا ہے اس کو اگر ہم understand کرنا چاہیں تو اس کو صرف میں نے یہ پہلے بتایا کہ وہ evolutionary distances سے matrix جو ہے وہ develop کر رہتا ہے اور then evolutionary tree draw کر رہتا ہے تو کچھ اس طرح سے ایک journal سا overview ہم لے سکتے ہیں یہ calculations کیسے ہوئیں کون سے formulas لگیں ہم اس کی depth میں نہیں جا رہے ایک جنرل سا calculations ہم جو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کیسے یہ جو ہے وہ ایک table کو convert کرتا ہے ایک tree کے اندر for example اس کے اندر calculations آپ کے پاس دی گئی ہیں ایک matrix table ہمارے پاس ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جی کہ A کو B کے درمیان میں distance کو دیکھا گیا وہ point 4R ہے A اور C کے درمیان میں بتایا گیا A اور D کے درمیان میں ہے B اور C کے درمیان میں ہے ٹھیک ہے پھر B اور D کے درمیان میں C اور D کے درمیان میں so یہ distances جو ہیں وہ different طریقے سے calculate کیے گئے ہیں different statistical algorithms کے طرح اچھا جی اب ان سارے table میں دیکھیں ہمارے پاس تو جو C ہے A اور C کے درمیان میں سب سے lowest distance آ رہا ہے سب سے پہلے ان کو place کے رائے گا اس کے بعد اگر ہم لوگ A اور C کو place کر چکے ہیں تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ A اور B واپس میں close proximity میں ہے اور اسی طرح سے B وہ C کے ساتھ بھی close proximity میں آ رہا ہے ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ A اور C اس کے پلیسمنٹ کے بعد B وہ next اس پورے ان چاروں میں سے ان دونوں کے 3 مجھود ہے پہلے ہم لوگ پلیس کر دیں گے پلیس کر دیں گے پلیس کر دیں گے اس طریقے سے ہم لوگ پلیس کر دیں گے اس طریقے سے جو ہے وہ ملٹیپل ہر ایک الگوریتم پیچھے ہم لوگوں نے پڑا اس الگوریتم کے اندر different formulas جو ہیں وہ ویری کر سکتے ہیں ہم لوگ اس طریقے سے یہ one after the other tree کھی ایڈیشن کی جاتی ہے next آ رہا ہے جی کریکٹر بیس میتھڈ اس کو ہم لوگ ڈسکریٹ میتھڈ نام پہ جاتے ہیں ہم لوگ نے پہلے کہا کہ اس میں انڈیویجول کریکٹرز کو کنسیڈر کیا جاتا ہے اس کے پر جو کہ ہم لوگ نے پریویس میتھڈ و شکریف مات تک و شکریف مات مباشر خیال موڑی و اتوار سپلی موڑی مطلب مطلب موڑی ہر ایک سٹیپ کے اوپر ہر ایک پوزیشن کے اوپر وہ ایولوشنری ڈائینامکس کو سٹیڈی کرنے ہی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کس حد تک جو ہے نا وہ ایول ہوا ہے اس پوزیشن کے اوپر مثال کے طور پر آپ کو جو ہے نا یہ ڈیفرنٹ سائٹس نظر آ رہی ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 اور دن اسی طرح سے یہ ڈیفرنٹ ٹیکسال ہیں ڈیفرنٹ انڈیویجول سے آیا ہوئے سیکوینسز ہیں اب آپ اس میں ہر پوزیشن کے اوپر دیکھیں تو آپ کو جو ہے نا یہ جو گری ہائیلائٹڈ پوزیشن ہیں یہ مور فریکوینٹ جو یا مور میوٹیٹیڈ سائٹس میں وہ نظر آ رہے ہیں اس میں دیکھیں تو موسٹلی اے ہی آ رہا ہے ادھر موسٹلی ٹی آ رہا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے اس کے اندر بھی جو ہے نا وہ ٹی جو ہے وہ تھری ٹائمز آیا بلکہ جبکہ ان سب کے اندر کوئی بھی نیوکلوٹائیڈ جو ہے وہ دو سے زیادہ بار نہیں آیا یہ جو گری ہائیلائٹڈ ہیں جو گری ہائیلائٹڈ نہیں ہیں ان سب میں جو ہے نا وہ فریکوینسی جو ہے موٹیشن کی وہ کام ہے تو ان تین پوزیشن کو امانگ آل دیز ایڈ ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ انفرمیٹیو سائٹس ہیں ٹھیک ہے ان کو وہ انفرمیٹیو سائٹس کہتا ہے وہ پھر کیا کرتا ہے کہ وہ تمام نیوکلوٹائیڈز کی پوزیشن کو اکاؤنٹ میں لانے کی بجائے وہ ان سائٹس کی طرف جو ہے نا پہلے سرچ کرتا ہے کہ ملٹیپل سیکوینس آلائنمنٹ کے اندر کون سی ایسی پوزیشن ہیں جو انفرمیٹیو سائٹس ہیں پھر وہ ان انفرمیٹیو سائٹس کو پک کر کے ان سے جو ہے نا وہ کلکولیشن کر کے جو ہے وہ ٹری ڈراؤ کرتا ہے ٹھیک ہے یہ کریکٹر بیس میتھڈس کی میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس میں اگین جو ہے نا وہ دو ایلگوریدم سائے میکسیمم پارسمنی این میکسیمم لائکلی ہود میتھڈ اب میکسیمم پارسمنی میتھڈ کیا کرتا ہے یہ جو ہے نا وہ فیویس ایولوشنری چینجیز جو ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو ہے وہ ٹری کی دیولپمنٹ کرتا ہے وہ ایسی ایک ساز کے درمیان میں جو ڈسٹنس ہے یا جو چینجیز ہیں وہ منیمم ہو ان کو جو ہے نا وہ کنسیڈر کرتا ہے ایولوشنری چینجیز کیونکہ یہ ریالیٹی کیا کس لوگ کے اوپر بھی بیس کر رہا ہے جی ایولوشنری چینجیزار ریالیٹیبلی ریار ویدن ریزنیبل شورٹ ٹائم سرین اس لیے یہ میکسیمم پارسمنی جو ہے وہ اس اپروچ کے بیس کے اوپر جو ہے نا وہ ایولوشنری چینجیز کے اوپر جو ہے وہ ورک کر رہا ہوتا ہے یہ جس انفرمیٹریف سائٹس کو جو ہے نا وہ دیکھتا ہے اور انہی کے اگینس جو ہے نا وہ ٹری ڈڑا کر کے دیتا ہے ٹھیک ہے یہ صرف ان پوائنٹس کو پک کرتا ہے جن پوائنٹس کے اوپر جو ہے نا وہ انفرمیٹریف سائٹس ہوتے ہیں اچھلی جبکہ یہ جو دوسرا یہ کرتا ہے ہر پوسیبل جو ٹپالوجی ہے میکسیم لائکلیوڈ میتھڈ اس کے برقس کیا گھٹا ہے ہر سائٹ کو سیلیکٹ کرے گا یہ انفرمیٹیف سائٹ تک محیط نہیں رہتا یہ ہر سائٹ کو جو ہے نا وہ کنسل کرے گا اور ہر سائٹ کے اگینس جو ہے وہ کلکولیشن کر کے ٹری ڈڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے ٹھیک ہے اسی لئے یہ میکسیم لائکلیوڈ جو ہے نا یہ بہت بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ کو لے رہے ہر کریکٹر کو ڈیویٹ کر رہا ہے اور ہر کریکٹر کی جو ہے اگینس ڈیزائن کر کے اس کی ڈری کی جو ہے وہ ڈیویٹ کر رہے ہیں یہ جو ماکسیم لائکلیوڈ میتھڈ ہے آپ اگر یوز کرنا چاہے اس الگوریدم کو تب یوز کریں جب آپ کے پاس ڈیٹا سٹ جو ہے وہ چھوٹا ہوں اور سیکوینسز کام ہو اور آپ جو ہے وہ بڑی اچھی اور اگر آپ کو بڑے کلوز ایک ہی سپیشی کے اندر اگر آپ نے ایویلویشن کرنی ہے تو تب آپ اس میتھڈ کی طرف جو ہے وہ جا سکتے ہیں جو کہ آپ کو ایک جنہ کے سیم پاپولیشن کی اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں ڈیزائنگ جس میں آپ کو بتا ہے کہ سیکوینسز کافی حد تک جو نہ وہ سیمیلر ہیں تو تب یہ میکسیم لائکلیوڈ کی طرف میتھڈ کی طرف جائے جا سکتے ہیں لیکن اگر آپ میں بہت زیادہ جو ہے وہ دورد کے آپ کے می comprehend اسی میکسیم لائکلیوڈ میو kommete ہی می لو کے ساتھ یا میکسیم لائکلیوڈ می thrill سیم ایک مختلف قسم کی مختلف قسم کی ڈا سان ویمکشت نبیلmee کرنے کے لیے whether this tree is significantly better than other tree یعنی کہ صرف یہ جو ہمارے پاس finalized tree ہمارے output کی فارم پر ملا ہے کیا کوئی اور possible topology ہو سکتی ہے اس کی ٹھیک ہے اس چیز کے بارے میں بھی جو ہے وہ دیکھنا اس کو question کو ادرس کرنا یہ جو ہے ہمیں کرنا پڑے گا اس کے لیے جو ہے وہ تین ڈیفرن جانب سٹیسٹیکل مردل سے اتطاع اسے ایک قرآنی مثل اسے ایسے قرآنی ویچانی عیسی تکاری بھیجوز کیا جاتا ہے یہ ایکچولی کرتا ہے کہ یہ ڈیفرنٹ جو ہے نا وہ سیمپلز پک کرتا ہے ہمارے پورے ٹری میں سے اور دن اس کو جو ہے نا وہ دوبارہ سے اپنے سٹریسٹیکل موڈل کے اکارڈنگلی ایویویٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے جیک نائفنگ بھی کچھ اسی طرح سے کام کرتا ہے لیکن اس سے ذرا بہتر ہے ذرا improved algorithms ہے اور Basin Simulation کی جو ہے یہ latest ہے advance ہے اس میں کافی حد تک جو ہے نا وہ evaluation speed کو enhance کیا گیا ہے اور اس سے جو bootstrap کے اندر ہمیں errors دیکھنے کو مل جاتے تھے وہ جو ہے نا Basin Simulation کے اندر eliminate ہو چکے ہیں اچھا جی بہت سے اس کے پروگرامز ہیں جو کہ فائلوجنیٹک ٹری کی ڈیولپمنٹ میں آپ کو use کی جا سکتے ہیں بہت سے تو آن لائن سرورز نے اپنے جو ہے وہ ان بیلٹ رکھ لیا ہے اگر آپ کلیسٹرل ڈیولیو کے ساتھ بلاس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنے آن لائن جو ہے وہ ٹری ڈیولپمنٹ کے لکھے میں لیکن وہ اتنے اچھے نہیں ہیں اگر آپ لوگ خود سے ان algorithms کو change کر کے اپنا data site کے اوپر جو ہے وہ کام کرنا چاہتے ہیں تو mega x software جو ہے وہ بہت زیادہ in hair research community کے اندر اور یہ scientists جو ہے وہ بڑی frequently اس کو use کر رہے ہیں یہاں تک تھا فائلوجنیٹک ٹری کے حوالے سے ایک ٹری کی construction کیسے کی جا سکتی ہے کون سا algorithm جو ہے وہ کیسے work کر رہا ہے اس کا basic brief سا ہم لوگوں نے discussion کی hopes ہو کہ آپ کو جو ہے وہ points clear ہو گئے ہوں گے اگر کسی point کی سمجھ نہیں آئے تو please question کیجئے like اور subscribe کرنا مت مولیے گا اللہ حافظ